بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیا ویویورز بیلکم یوں ونس اگن آن بہاف آف میت باکس ایٹس رسولت ممتاز آورہیر ٹو ڈیلیور تا نیکس لیکچر آف کلاس ٹین یونٹ نمبر ٹو ایکسرسائز ٹو پائنٹ سیون لیکچر کا بقاعدہ خاص کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ رون لوگوں سے ہے جنہوں نے ابھی تک میت باکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ریسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو موو کرتے ہیں لیکچر کی طرف آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایکسرسائز ٹو پائنٹ سیون ایکسرسائز ٹو پائنٹ سیون میں ہم نے ہمیں ڈیفرن ٹائپ کی ایکسرسائز دی جائیں گی ہم نے ان ایکسرسائز کا سلوشن فائنڈ آؤٹ کرنا ہے چاہیے کہہ لیں کہ ہم نے ان ایکسرس کو سولو کرنا ہے تو اب آپ نے کلاس نائنٹ یونٹ نمبر وان میں آپ کو ایکسرسائز ٹو پائنٹ سکس میں آپ نے کریمر رول پڑا اس میں آپ کو دو دو ایکسرس دی جاتی تھی جو کہ ایکس اور وائے میں ہوتی تھی اور آپ ان کے روٹس فائنڈ آؤٹ کرتے تھے مطبع ایکس وائے کی ویلیوز فائنڈ آؤٹ کرتے تھے تو ان کو ان ایکسرسائز کو ہم کہتے ہیں سائیملٹینیس ایکسرس سائیملٹینیس ایکویشن ایسی ایکویشن ہوتی ہیں جن کا جو سلوشن ہوتا ہے وہ کومن ہوتا ہے مطلب جب آپ ایک ویریابل کی ویلیو نکال لیتے ہیں تو اس کو آپ کسی ایک ایک ایکویشن میں پوٹ کرتے ہیں تو بائے کی ویلیو آ جاتی ہے پھر اسی طرح جب آپ دونوں ویلیوز کسی بھی ایک ایکویشن میں پوٹ کرتے ہیں تو دونوں سائیڈ سیم آتی ہیں مطلب اب دونوں ایکویشن میں سے چاہے آپ جس مرضی ایکویشن میں وہ values بوٹ کر دیں آپ کی وہ ایکویشن سیٹسفائی ہو جاتی تھی تو سائیملٹینیس ایکویشن آپ کے پاس کیا ہوتی ہے اس کو ڈسکیس کر لیتے ہیں سسٹم آف ایکویشن having a common solution ایسی ایکویشن جن کا solution common ہوتا ہے وہ ایکویشن کیا کہہ راتی ہیں سائیملٹینیس ایکویشن کہہ راتی ہیں مطلب وہ پھر ایکویشن کا سسٹم بن جاتا ہے وہ پھر ایک ایکویشن کی تو وہاں پہ بات نہیں ہو رہی ہوتی ایک سے زیادہ ایکویشن کی وہاں پہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ پھر سسٹم آف ایکویشن میں ہم اس کو لے کے چلے جاتے ہیں کہ ایسی ایکویشن جن کا solution common ہوتا ہے وہ ایکویشن ہمارے پاس وہ سسٹم آف ایکویشن ہمارے پاس کیا کہہ راتا ہے سائیملٹینیس ایکویشن نیکسٹ ہے آپ کے پاس solution set کیا ہوتا ہے جب بھی آپ find out کرتے تھے دو ایکویشن کو solve کرتے تھے تو آپ کے پاس ایک x کی value آتی تھی اور ایک y کی value آتی تھی اور پھر آپ solution set لکھتے تھے solution set میں ہم پہلے x کی value لکھتے تھے اور بعد میں y کی value لکھتے تھے تو وہ ہمارے پاس ایک order pair ہی ہوتا تھا تو the set of all order pairs ان تمام order pair کا set جو satisfy کرواتا ہے system of equations کو وہ set آپ کے پاس کیا کہہ راتا ہے solution set کہہ راتا ہے جب آپ equations کو solve کرتے تھے تو آپ کے پاس x y کی values آتی تھی ان کو آپ solution set میں لکھتے تھے وہ آپ کے پاس ایک order pair میں لکھتے تھے وہ آپ کے پاس ایک order pair کی form میں ہوتا تھا تو وہ x y کی values جو تھیں وہ equation کو satisfy بھی کرواتی تھیں تو ایسی equations ایسے order pair کا set جو کہ system of equation کو satisfy کروائے وہ آپ کے پاس order pairs وہ order pair جو ہے وہ اس set کا solution set ہوتے ہیں ان equations کا solution set ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ order pair میں آج جب آپ order pair لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو first والا جو آپ کے پاس variable جو use ہو رہا ہوتا ہے وہ x ہوتا ہے اور جو second والا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے y ہوتا ہے وہ تو move کرتے ہیں lecture کی طرف اب ہمیں ہر question میں دو types کی equation دی جائیں گی ہم نے ان equations کو solve کر کے variables نکال لیں ہوں گے means ہم نے ان equations کو solve کر کے solution sets نکال لیں ہوں گے تو اب یہاں پہ different types ہوں گی equation کی آج جو ہم type discuss کرنے جا رہے ہیں اس میں کیا ہوگا کہ ایک آپ کو linear equation دی جائے گی ٹھیک ہے اور ساتھ میں ایک آپ کو quadratic equation دی جائے گی اور آپ نے ان دونوں equations کو solve out کر کے اپنے order pairs نکال لیں ہیں اور وہی order pairs پھر آپ نے set کی form میں لکھ دینے ہیں تو اب means ہم نے ان short ہم نے x اور y کی values find out کرنی ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں ذرا میں نے کیا کیا اب ہم اس میں پتہ کیا کریں گے میں آپ کو تھوڑا سا یہ brief کر دیتی ہوں ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ جو linear equation ہوگی نا اس میں سے x یا y کسی ایک کی value نکال کے دوسری والی جو equation ہوگی اس میں put کر دینی ہے جب ہم نے وہ value اس میں put کرنی ہے تو دوسری equation ہوگی جس میں ہم put کر رہے ہوں گے وہ ساری ایک variable میں آ جائے گی وہاں سے ہم اس ایک variable کی value find out کر لیں گے پھر وہی values ہم پچھلی والی equation میں put کر دیں گے جہاں سے ہم نے value نکالی تھی start لیتے ہیں اس کا first equation ہے آپ کے پاس x plus y is equal to 5 اب یہاں سے میں x کی value نکال رہی ہوں جو کہ y میں ہے 5 minus y آگئی x کی value اب اس x کی value کو آپ اس equation میں put کریں جب ہم اس x کی value کو اس equation میں put کریں گے یہاں پہ a minus b holes کے فارمولا use ہوگا تو یہ equation یہاں پہ put کرنے کے بعد ابھی دیکھیں یہ ساری کی ساری equation y میں آ گئی ہے اور یہ quadratic equation بار گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے y کی دو values نکالیں گے کیونکہ quadratic equation کا آپ کو پتہ ہے previous lecture میں ہم discuss کر چکے ہیں quadratic equation کیا ہوتی ہے previous lecture کے links description میں دیئے گئے ہیں آپ go through کر سکتے ہیں ان کو quadratic equation ایسا equation ہوتی ہے جس کی degree to ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں سے y کے دو roots لنکھیں گے اب یہاں پہ جب آپ کے پاس equation بن جائے گی تو آپ کی مرضی ہے آپ اس کو factorization کریں factorize کر کے کریں یا پھر quadratic formula لگا کے کریں میں نے یہاں پہ اس کے factors بنائے ہیں یہاں سے میرے پاس y کی دو values آئیں گے y11 اور y1 اب اگر y کی دو values آئیں گے تو پھر x کی بھی دو ہی values آ لے جائیں گے y کی اس value کو میں سب سے پہلے اسی equation میں put کروں گی جہاں سے میں نے x کی value نکالی تھی آپ چاہیں تو جو given equation ہے اس میں بھی put کر سکتے ہیں میں نے جب y کی value 11 put کی اس equation میں تو x کی value میرے پاس minus 6 آئیں اس کا مطلب ہے x minus 6 آ گیا اور y کیا آ گیا 11 یہ ایک order pair بن گیا کہ y کی value 11 put کرنے سے x minus 6 آ گیا یہ میرے پاس بن گیا ایک order pair minus 6 اور 11 اب یہاں پہ minus 6 پہلے کیوں لکھا ہے کیونکہ پیچھے نوٹ میں آپ کو بتایا ہے کہ order pair میں پہلا x ہوتا ہے دوسرا y ہوتا ہے تو x کی value minus 6 کا بھائی جب y کیا تھا 11 تھا جب ہم نے y کی جگہ پہ 1 put کیا اس equation میں تو x کی value کیا آ گئی 4 تو یہاں بھی ہمارے پاس دوسرا order pair کیا بن گیا y x 4 آ گیا اور y کیا آ گیا 1 تو اب ان order pair کو solution set کی form میں لکھ دیں یہی آپ کے کیا ہیں دو آپ کا solution set ہے اس میں آپ کے پاس دو order pairs ہیں next question بھی بالکل ویسے ہی ہے آپ کو ایک linear equation دیویا ایک quadratic equation دیویا linear equation سے ہم نے کسی آپ کی مرضی آپ چاہیں تو y کی بھی value نکال سکتا ہے ضرور ہی نہیں ہے x کی نکالیں میں نے یہاں سے x کی value نکال لی اب اس x کی value کو میں اس equation میں put کروں گی second equation میں x کی value 2 y plus 1 divided by 3 whole square x کی جگہ پہ 2 y plus 1 divided by 3 اور y اور minus y square is equal to 1 تو یہاں پہ اب آپ اس کو solve کر لیں square لیدہ لیدہ کر دیں اوپر a plus b whole square formula لگ جائے گا نیچے آ جائے گا 9 اب یہ y اندر multiply کروا دیں 2 y square plus y divided by 3 minus y square is equal to 1 یہاں سے آپ کا 9 else خیم آ جائے گا اوپر آ جائے گا 4 y square plus 4 y plus 1 plus 3 3's are 9 اور 3 کو پھر اس سارے factor سے multiply کروا دیں اور minus 9 y square یہ 9 divide ہے وہاں جا کر multiply ہوگا تو 9 ہو جائے گا minus 9 y square میں سے آپ نے کیا find 4 y square اور 6 y square 10 y square 10 میں سے 9 minus کریں گے y square 7 y اور plus 1 یہ plus 9 دوسری سارے پر آ کر minus 9 ہو جائے گا تو یہ یہاں سے آپ کے پاس equation بنے گی 7 y square plus 7 y minus 8 اب یہ آگ کے پاس ایک quadratic equation in y ہے آپ اس پہ quadratic formula لگائی ہے اس کو factorization سے solve کریں it's up to you تو اب آپ نے یہاں پہ equation کو solve کیا میں نے اس کو by factorization کیا ہے یہاں سے اس کے دو factor بنائے ٹھیک ہے اور یہاں سے میرے پاس y کی دو values آگئے ہیں ایک آئی ہے minus 8 اور دوسری کیا ہے 1 اب ان دونوں values کو ہم یہاں پہ put کریں گے آپ چاہیں تو یہاں پہ بھی put کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو original equation ہے تو y کی value میں نے سب سے پہلے جب minus 8 put کی یہاں پہ x کی value میرے پاس کیا آگئی 5 مطلب x کی value minus 5 اور y کی value کیا آگئی minus 8 اسی طرح میں نے y کی value 1 put کی تو x بھی کیا آگیا 1 تو یہاں سے x بھی 1 y بھی 1 یہ دو order pairs آگئے ان کو solution set کی form میں لکھ دیا next ہے ہمارے پاس question number 3 question 3 میں بھی ایک equation آپ کو linear دی بھی ہے دوسری کو ہم پہلے solve کریں گے تو یہاں سے اب اگر میں پہلے اس equation کو سٹینڈر فارم میں لکھوں گی اس کو solve کر لیں x y lc m آج گا 2 y minus 5 x is equal to 2 x y وہ ہی کام کریں گے اس پہلے ورے equation میں x y دونوں میں سے کسی ایک کو separate کر لیں گے میں 2 x بھی multiply ہو جائے گا اب سائی terms کو ایک side پر لیں quadratic equation بان جائے 2 x minus 11 x plus 14 अब quadratic formula लगा या इसको factorize कर दे आप मैं इस quadratic formula लगा है तो इसको factorize किया है minus 7 x or minus 4 x 7 4 28 होता है minus minus 11 आज जाए 1 2 x common ले 2 x minus 1 2 x minus 7 2 x minus 7 as a whole common common आज जाए और x 2 values जाए 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 x 2 values आवा जाए y जाए जाए तो इस equation मे सबसे पहले हम x की जगा पे 2 पुट करेंगे तो y की value क्या आजाए गी minus 5 इसी तरह भी हम x की जगा पे 7 by 2 पुट करेंगे तो y की value क्या आजाए गी minus 7 by 2 तो सबसे पहले आपने order pair लिखने है order pair पहला 2 और minus 5 x 2 था आप ने order pair ध्यान से लिखना है क्योंकि ऐसा नहीं करना कि order pair में जो x उसको y बिना दे वो फिर आपका solution set गलत बाइज जाएगा क्योंकि order pair में हमेशा पहले x की value लिखते हैं बाद y की value लिखते हैं तो यहां से y की value आजाएगी हमारे पास minus 7 by 2 कब x 7 by 2 तो यहां से आपके पास values आगई 2 2 solution set में 2 order pairs आगे 2 minus 5 7 by 2 1 by 2 next हम इसका question करने जारहे है question number 4 यह type 3 इसकी वैसी सी ही टाइप है पहले हम इसको solve कर ले x y lc आ जाएग a y minus b x x y divided है दूसरी साइप पर जाके multiply हो जाएगा तो यह हमाई पास एक standard equation बन गई अब आप इसमे value find out कर ले यहाँ से y की मैंने निकाल ली है value यहाँ हमाई पास y a b minus x इस equation में y a b equation बनाने x इसी तरह आपके पास 2 a x जाएगा यह minus 2 a x minus 3 a x minus b x 2 x b 2 b x निकाले तो a आजाएगा और a b constant है इनको side पे कर ले अब इन दो x common ले ताके मेरे पास इस तरह से form बन जाए a x square plus b x plus c is equal to 0 जो हमाई पास standard form होती है quadratic equation की अब x square का coefficient a है वो यहाँ पे 2 x coefficient a है और constant हमाई पास यह है तो quadratic formula लगा दे हमने b की जगा पे यह value और b square की again यह value और minus 4 a c तो यहाँ से अब आप इसको solve कर ले तो यह आप जाएगा आपके पास 3 a minus b अंदर इस पर a minus b whole square formula को दे a square minus 2 a b plus b square और यहाँ से आजएगा हम आप 8 a b terms को minus करने से a square plus 2 a b square which is equal to a plus b whole square square and root cancel 3 a minus b plus a plus b to next part में हम एक दफ़ा क्या करेंगे इसको plus में लिखेंगे और दूसरी दफ़ा हम इसको minus में लिखेंगे जब हम इसको plus में लिखेंगे तो minus b plus b cancel हो जाएगा 4 a over a 4 4 4 से cancel x value आगई इसी तरह से इसको solve करेंगे तो x की value क्या जाएगी a minus b divided by 2 अब हम क्या करेंगे y की values find out करेंगे तो y की values आप कैसे find out कर सकते है जब हम जो हमारे पास original equation थी या फिर आप यहाँ पे क्या आगई minus b से cancel तो y की value क्या आगई minus b इसी तरह से हमने y value find out करनी है x यह वली value find out करेंगे तो यह आपके पास solve lcm ले है मैंने 2 a minus 2 b plus b minus b divided by 2 तो यहां से आपके पास अब देखे x a है और y minus b यह है क्यूंकि x को a put करने y minus b आया है इसी तरह से x a minus b divided by 2 put करने y b क्या आया है a minus b divided by 2 इसके लावा इसकी और भी next type की equations है वो हम next lecture में इंशा आला discuss करेंगे तो students यह था हमारा आज का lecture अगर आप इसमे कोई भी confusion हो तो आप अपने comment सकते है comment section में और इसके लावा चैनल को subscribe करें और bell icon को press करें तक हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँँ सके प्रिवियस lecture के लिए description दिये गए है लिंक में लिंक दिये है description में आप वहाँ से go through कर सकते है सारे lectures math box को अपने दौाओ में याद रखे Allah हाफीज